اسیس ٹونٹی فور گلکی نویز بھائیو آج زفروال میں آئی تھی ایک بچہ ہے اٹھارہ سال کا یہاں پیچھے ہی اس کا گھر ہے اس کا نام ہے زکی مجھے پتا چلا کہ وہ بچارہ کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے اور شاید ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے گیا اس کی آخری خواہش تھی میاں صاحب سے ملنا یا مجھ سے ملنا اور مجھ سے بات کرنا میں نے میاں صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اس بچے کو لاہور نہ بلانا تم خود چل کے زفروال اس بچے کے پاس جاؤ اور کہا کہ میری طرف سے اس کو دعا بھی دینا توفہ بھی دینا اور زفروال کے لوگوں کو میرا پیار عقیدت بھرا سلام بھی دینا اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کر دیا آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے دیکھو موسم کتنا اچھا ہوئے اب مجھے کمر کم اس بات کی تسلی ہے کہ زفروال کے میرے یہ بھائی بہن جو ہیں تکتیری دھوک میں نہیں کھڑے بھائیوں مجھے ایک بات کا جواب دو کہ ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے نا ایک سال پہلے کی جب آپ کی حکومت تھی عوامی حکومت تھی نواز شریف کی حکومت تھی مسلمی نون کی حکومت تھی تو ملک کہاں جا رہا تھا ملک اوپر جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا بجری کے منصوبے دھرہ دھرہ لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی مہنگائی کم ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی سڑکوں کے جال بچھ رہے تھے یا نہیں بچھ رہے تھے موٹر ویز بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی دنیا میں پاکستان کی عزت بحال ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی پھر اچانک کیا ہوا اچانک کیا ہوا کہ تیزی سے طرف کی کرتا ہوا ملک تیزی سے تنزلی کی طرف آ گیا تیزی سے نیچے آنے لگا ادارے بھی وہیں کھڑے ہیں پورے ملک میں حکومت بھی ہے کہنے کو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بھی ہے لیکن کون نہیں ہے کون نہیں ہے نواز شریف نہیں ہے آج حکومت میں موجود جس دن سے بھائیو پہنو جس دن سے نواز شریف کو اقامہ جیسے نزاد پر وزیر آزم کی کرسی سے ہتا دیا گیا اسی دن اسی دن ملک کی تباہی شروع ہو گئے اسی دن ملک کی محیشت کے ساتھ آفستان کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق آتے ہیں اس کے ساتھ کھلوار شروع ہو گیا تو میرے بھائیو آج کل بجٹ آیا ہے سنائے نا بجٹ تو یہ جو بجٹ میں عوام کی اوپر قیامت ٹوٹی ہے آج کوئی بھی طبقہ کوئی بھی طبقہ پرسکون زندگی نہیں گزار دا آپ میں سے سب طبقہ کی نمائندگی ہے یہاں پہ کوئی ریڑی دار کوئی دہاری دار کوئی مزدور کیا تاجر طبقہ کیا بزنسمن طبقہ کیا چھوٹے کاروبار کرنے والا کیا ریڑی لگانے والا کیا میند مزدوری کر کے کمانے والا کیا اپنے ہاتھ سے مزدوری کرنے والا کیا آج کوئی بھی پرسکون زندگی گزار دا آئے مجھے بتاؤ تو نیازی تو نیازی دو نیازی کو صرف گونے کرنا گھر تک چھوڑ کے آنا ہے اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کل کے بجٹ کے پاس پیاز مہنگا تیل مہنگا دیزل مہنگا کھانا پکانے والا آئل مہنگا تماتر مہنگے چینی مہنگی مجھے یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ بھائیوں کہ جو انسان ساری عمر جس نے کوئی کاروبار نہ کیا ہو جس نے ساری عمر نینت کر کے نہ کھایا ہو جس نے ساری عمر دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے رکھا ہو اور دوسروں کا پیسے پہ پلتا ہو اس کو احساس ہے کہ اس مہنگائی کے اندر پندرہ ہزار روپے کے بجٹ میں ایک خاندان کس طرح گزارہ کرتا ہے مجھے بتاؤ میرے بھائیوں بھینوں جو روز کی آمدنی جن کی دوسو تین سو روپیہ ہے وہ گھر کا کرایا دے گا بجری کے بل دے گا گیس کے بل بھرے گا آلو ٹماٹر پیاس خریدے گا بچوں کی فیسے دے گا دوائیوں کا بیماریوں کا مقابلہ کرے گا یا گھر میں روٹی بنائے گا یہ بتاؤ مجھے درہ جس انسان نے کبھی اپنی میند سے نہ کمایا ہو اس انسان بنتا ہے ایک میند کش کے گھر میں فاتح کس را دیرے ڈال لیتے ہیں موسیقی موسیقی اور بھائی زفروال کے میرے غیور باسیوں جب نالائی کے آزم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آلو پیاس کماٹر مہرہ ہو گیا تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ہے جب اس سے یہ سوال ہوگا کہ تیل کی ڈیزل کی بجلی کی کی بڑھ گئی ہیں تو کیا جواب دے گا جواب دے گا کہ میں نے آخر زرداری کو گرفتار کر لیا ہے جب اس سے یہ پوچھوگے کہ ہمارے دھروں میں فاکے آگئے ہیں دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں تو کیا جواب دے گا کہ میں نے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے اور رات کو بارہ بجے ایک بجے خطاب سنا تھا اس کا گبرا کے پتہ نہیں بارہ بجے کس ضرورت کے تحت اچانک ٹی وی پہ آ کر نیا پاکستان بس بننے ہی لگا تھا پیچھے سے آواز بند کر دی گئی اور پھر رات کو آکے کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں پکڑا نواز شریف کو میں نے تو مقدمات نہیں بنائے نواز شریف پہ میں نے تو مخالقوں پہ مقدمات نہیں بنائے نیب نے بنائے ہیں نیب جانتے ہو نا کیا چیز ہے کہتا نیب نے مقدمات بنائے ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں میں تو بہت اچھا بچہ ہوں میں تو بات مانتا ہوں حکم پر جزہ ہوں اگر اگر نیب کو میری آس نواز شریف کی جس کی آف شور کمپنی سرے سے تھی ہی نہیں اس کے باوجود اس کو سزا ہو گئے نیب نے سزا دی اور عمران خان جس کی آف شور کمپنی سامنے آ جاتی ہے نیب اس کو نہیں پکڑ دی تو یہ میرا قصور نہیں ہے یہ تو نیب کا قصور ہے 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 نیب اگر مریم نواز کو اپنے اوپر مقدمہ بنتا ہے انیس سال کی عمر میں جب مریم نواز تھی اس پہ وہ مقدمہ بنتا ہے جھوٹا تو مریم نواز کو نیاب سے سدا ہو جاتی ہے وہ جیل جلی جاتی ہے اپنے باپ کی امگلی پکڑ کر مگر ہماری جو بہن علیم خان صاحبہ جن کا واحد ذریعہ ذریعہ معاش وہ سلائی مشینے ہیں اور وہ اور وہ اپنا اقبال جرم بھی کرتی ہیں وہ جرمانہ بھی بھرتی ہیں جرمانہ کا مطلب جانتے ہو نا بھائیو کہ اقبال جرم کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا مجھے نہ پکڑ نہ میرے سے یہ جرم انہ لے لو تو عمران خان کی بہن اقبال جن بھی کرتی ہے لیکن عمران صاحب کا تو کوئی قصور نہیں نیر مریم نواز کو تو پکڑ لیتی ہے نواز شریف کی بیٹی کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن علیم خان کو ہاتھ میں بھائیو اگر نیر کو حمزہ شہباز صاحب نظر آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب نظر آ جاتے ہیں ان کو شاہد حاتان عباسی صاحب نظر آ جاتے ہیں ان کو ساد رفیق صاحب نظر آ جاتے ہیں لیکن جن کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا وہ خانخہ کی قید کات رہے ہیں لیکن جن حکومتی بزرار کے خلاف صدود کے امباز لگے ہوئے ہیں وہ اگر نیر کو نظر نہیں آتے تو اس میں عمران سان کا کوئی قصور نہیں وہ تو نیر کا قصور ہے نا بھائیو نواز شریف میں ایک اور مقدمہ بنا رہی ہے نیر کہ انہوں نے وزیر آزم ہوتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی لڑی تھی نا یہ وہی ملکے نا جہاں دن میں دو دو دماغ ہوا کرتے تھے وہی ملکے نا آج دعائیں دو نواز شریف کو کہ تم لوگ میرے پاکستانی بہن بھائی آج دماغ کی نظر نہیں ہو رہے تو اس جو ضرب عزب لڑی جو رد الفساد لڑی تھی اس پہ نیا صاحب کی جان وہ خطرہ تھا دہشت گردوں کی طرح سے خطرہ تھا نا لیکن سامنے آکے مردانہ وار اپنے عوام کے لیے اس ملک کے امن اور سکون کے لیے اس نے اپنے آپ کو سامنے شیلد کی طرح کھڑا مقدمہ بنا رہے ہیں میاں صاحب سے 3 گھنٹے جیل میں پوچھ کر آ رہے ہیں تو میاں صاحب نے کہا بھئی بات سنو یہ اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے جس کرسی میں بطور وزیرا اعظم آپ کے ووٹ کے ساتھ بیٹھتا تھا کہہ تو کہ وہ کرسی بھی خراب ہو گئی اس کے اوپر بھی نیب مقدمہ بنا دیں تو وفر وال کے بھائیوں وہ نواز شریف کی بطور وزیرا اعظم گاڑی کے استعمال کا تو تم نیب کو پتا چلتا ہے لیکن پچھلے دور میں جب عمران خان کے پاس کوئی KPK کا عدی نہیں تھا کوئی سرکاری عدی نہیں آپ کے پیسے پہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ کا خون چوس کے آپ کے بچوں کی نوٹی چھین کے نوالہ چھین کے آپ جو ٹیکس دے رہے ہو نا اس ٹیکس کے پیسے پہ یہ پورے خاندان کو لے کے سرکاری خرچ کے اوپر کمرہ کرنے کیا ہوا تھا اور پھر جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو سعودی عرب سے جہاز میں سرکاری جہاز میں اپنا ذاتی جہاز نہیں ہے جنگی ترین کا جہاز نہیں جو پاکستانی قوم کا جہاز ہے اس میں جو وزیر ہیں ان کو نہیں بٹھایا فورن منسٹر کو نہیں بٹھایا کیونکہ جہاز پر عمران خان کے خاندان والوں کا اور ذاتی دوستوں کا قبضہ تھا اور چلیں نواز شریف کے اوپر مقدمے بنانے بھائیو اس سب کی ایک ہی وجہ ہے اس سب نائن صافی کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کی خاطر ایک مادمی کی خاطر پورے ملک کے آئین کا پورے ملک کے تعلوم کا پورے ملک کے انصاف کے نظام کے بخیے اتھیک دیے جائیں صرف ایک شخص کو اتصاف ملک ملک اور بھائیو یہ نالائک کے آزم خوبی کہتا تھا نا جب یہ اقتدار میں نہیں آیا تھا جب یہ اقتدار میں نہیں لایا گیا تھا تو یہی کہتا تھا نا کہ پاکستان میں امیر کے لیے ایک قانون ہے اور غریب کے لیے دوسرا تو زفربال کے میرے شیعوں پاکستان میں امیر کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا قانون نہیں ہے پورے پاکستان میں چاہے غریب ہو یا امین سب کے لیے ایک قانون ہے اور لا دنے کے لیے دوسرا قانون ہے جس انسان نے دھرنے دیئے پانچ سال حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا شکے داؤن ہرکالی کی اور لوگ باؤن کیا پاکستان کو بند کرنے کے نعرے لگائے اور پولیس والوں کو وردی کے اندر پولیس والوں کو دنڈے مار مار کے ان کی حدیہ توڑی آج وہ شخص قانون سے بالا تھا ہے ہے نا ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نواز شریر ہمارے سب کے دلوں کی دڑکن نواز شریر پانچ منٹ میں اسی الیکشن کمیشن کے پاس عمران خان کے خلاف پارٹی اس کی پارٹی کے خلاف بہت بڑے بڑے ثبوت پڑے ہوئے ہیں لیکن سالوں ہو گئے کسی میں ہے جو رد کہ اس کے اوپر مقدمہ بنائے کسی میں ہے جو رد کہ لادلے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے ہے جو رد کسی میں بتاؤ مجھے بھائیو جو شخص اشتہاری مجرم ہو عمران خان اشتہاری مجرم سا پتا ہے نا تھا نا اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے ملک کے ملتقے قدید عظم کے خلاف درخواستے لے کے عدالت میں جاتا تھا اشتہاری ہوتے ہوئے تاریخوں پر جاتا تھا ججز پر پریشر ڈالنے کیلئے وہاں کھڑا ہوتا تھا کسی میں اتنی جورت تھی کہ اس اشتہاری کو پر گرفت ڈالے اس اشتہاری پر ہاتھ ڈالے بتاؤ کسی میں اتنی جورت تھی تین سو کنالوں کے گھر میں رہتا ہے بھائیو کسی میں کنال کے گھر میں رہتا ہے تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ایک لاکھ روپیا ٹیکس دیتا ہے ایک لاکھ اور عوام کو کہتا ہے جو پہلے ہی پیدا ہوتے ٹیکس دیتے آرہے ہیں اور ان کے جو ہر چیز پر ٹیکس لگتا ہے ان کے بچوں کے دوسرے بھی ٹیکس لگ گیا ہے ان کو کہتا ہے ٹیکس ہو اور خود تین سو کنال کے گھر میں رہتا ہے اور ایک لاکھ روپیا ٹیکس دیتا ہے ایک لاکھ روپیا ٹیکس دیتا ہے مگر کسی ایف پی آر میں کسی آئین میں کسی قانون میں کسی عدالت میں اتنی جورت ہے کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے اس کا گھر بنی گالا کا گھر پتہ ہے نا بنی گالا کا گھر بغیر این نو سی کے بنا ہے کسی میں جورت ہے کہ اس کا گھر گرائے ہاں گھر گرتے ضرور ہیں وہ آپ جیسے جن لوگوں کا کوئی سنوائی نہیں ہے چھوٹا آدمی بچارہ غریب آدمی جو دھیاری دار ہے اس کے گھر بھی مصمار ہوتے ہیں اس کے کھیلیں بھی ہٹائے جاتے ہیں اس کی دکانیں بھی گرائے جاتی ہیں اور بھائیوں زفربال کی بہنوں بھائیوں جس انسان نے کبھی کوئی کاروبار نہ کیا ہو جس انسان نے کبھی اپنے ہاتھ سے کما کے نہ کھایا ہو جس انسان کے خاندان میں کبھی کاروبار نہ کیا ہو نواز شریف کا والد تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک عرب پتی آدمی تھا ولی آدمی تھا اس کا بیٹا ہے نواز شریف جس پہ تم نے اپنے احساسوں سے اپنے مین سے زیادہ ایسز کا مقدمہ بنا رکھا ہے لیکن وہ شخص امران خان جس نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا جس نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی جس کے خاندان نے کبھی کاروبار نہیں کیا کیا نیب میں اتنی جورت ہے کہ امران خان کے اوپر اپنی آمدنی سے وائد احساسے رکھنے کا مقدمہ بنائے کیا ہے جورت اس میں اتنی اور زفروال کے بھائیوں ایسے انسان کی اتنی جرت کہ ایک صاحب اور شکاہ کردار رکھنے والے جج کے خلاف ریفرنس بنا کے اس کو سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے دیکھو ذرا جرت دیکھو اس آدمی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پیچھے سے چھپ کے وار کرنے کی عادت ہے یہ سامنے نہیں آتا درپوک ہے درپوک کے عادم ہے پیچھے سے چھپ کے وار کرتا ہے یہ اپنے چن چن کے اپنے مخالفوں کو میدان سے غائب کرواتا ہے اٹھواتا ہے اور کہتا ہے نیب نے کیا ہے پھر جس جج سے اس کو اندیشہ بھی ہو کہ وہ جج آئین اور انصاف اور کانوم ان کا پرکیم دنند کرے گا اس نے امران کو خطرہ ہے تو پیچھے سے چھپ کے صدر کے ذریعے اس کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے بھئی اتنی جورت ہے تو سامنے آؤ کہو کہ میں نے بھیجا ہے کہو کہ نواز شریف کے خلاف مقت میں میں نے بنائے ہیں کہو کہ شہباز شریف کے خلاف مقت میں میں نے بنائے ہیں تم نے بنائے یا تم نے سازش کر کے بنائے بات تو ایک ہی ہے نا ایک ہی ہے نا اور پھر اور پھر درپوک اتنا میرے بھائیوں درپوک اتنا کہ پیندرہ کے ذریعے ٹی وی چینلز کو میڈیا کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ تازی پائی ویسا کے خلاف جو ریفرنس تاخل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کوئی بات نہیں کرے گا جو کرے گا اس کو صدا ملے گی اگر اتنا ہی اچھا کام کیا تھا تو اتنا چھپ چھپکے کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کا اطلاق ایسے ہوتا ہے کہ ریفرنس کے حق اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے تو میڈیا والے میرے بھائی اور بہن کے ساتھ بھی میری دلی ہمدردیاں ہیں ان کو بھی آج کب دلی نظر آگئی ہوگی آگئی ہوگی نا اور بھائیوں یہ مقدموں سے کس کو ڈراتے ہو نواز شریف کو ڈراتے ہو مقتلات ہی اس کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور جیل چلا گیا آج بھی آج بھی ستر سال کی عمر میں دل کا دل کی بیماری کے ساتھ وہ شخص آج بھی کوٹ لکھ پت جیل میں بن گئے میرے بھائیوں یاد رکھنا نیا نواز شریف اکامہ جیسے مذہب پر سزا نہیں بھگت رہا وہ سزا بھگت رہے پاکستان کو اپنے پاہوں پہ کھڑا کرنے کی وہ سزا بھگت رہا ہے آپ لوگوں کے لیے سزا حق بلند کرنے کی جو انسان ہر بات کے لیے کسی دوسرے کا موتاج ہو اس کے موں سے این نارو کی باتیں اچھی نہیں لکھ سکا اور میرے زفرمال کے بھائیوں ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو آج کہ کیا اگر نواز شریف کو این نارو چہتے ہوتا تو وہ ایک جھوٹے موں سے این نارو مانگتا سو این نارو اس کی جھوڑی میں پھیلت لیے جاتے ہیں جواہی دیتے ہونا کہ تمہارا دیگر ستر سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں تمہارے لیے جین کی سلاخوں کے پیشے آج بھی دس کے کھڑا ہے میرے بھائیو یاد رکھنا میری بات اپنی بہن کی بھیلی کی ایک بات یاد رکھنا اب میں ختم کرنے لگی کہ جو انسان جو لیڈر جو انسان آپ کے ووٹ سے نہیں آتا جو انسان الیکشن چوری کر کے آتا ہے جو آپ کے ووٹ چوری کر کے آتا ہے جو چور راستے سے چور دروازے سے سازشے کر کے آتا ہے وہ عوام کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوگا اس کو عوام کی تکلیفوں کا کبھی اندازہ نہیں ہوگا ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا نا ساہی والد کے ایک سرکاری ہسپتال میں چھے بچے نو مولود بچے ماں کے جگر گوشے میں بھی ماں ہوں یہ بھی ماں ہے آپ میں سے والد بھی ہوں گے اور ماں بھی ہوں گی ان چھے بچوں کا کہتے چھے ہیں سنیں بارہ بچے تھے جو نو مولود بچے ہسپتال میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے کیا کسی نالائک عاظم کو اتنی تحفیق ہوئی کہ ایک دفعہ جا کے ان والدین کو پوچھ لیتا کہ تمہارے دل پر کیا قیامت خدری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کو مول دکھانے کے لائک بھی نہیں ہے اس کی یہ اس کی یہ پہلی اور آخری بار ہے اس کو پتائیں کہ میں پہلی بار آیا ہوں اور آخری بار آیا ہوں اس کے بعد اس نے سیلا لندن بھاگنا ہے جہاں اس کے بچے نہیں ہیں جہاں اس کا سب کچھ ہے یہ بھائیو یہ وقت یاد رکھنا اپنی بہن کی پیشین گوئی یہ بہت جلد کیونکہ درپوف تو ہے جب اس کی آدمائش آتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے یاد ہے نا ادلیا بہالی کے دنوں میں جب یہ بڑا آگے آگے ہوتا تھا جب نیا صاحب جلوس لے کے نکلے لوگوں نے پتہ کیا کہ وہ ایک امران خان صاحب بھی تھے وہ کہاں وہ کہاں گئے پتہ چلا کہ وہ دیواریں بھلانگتے ہوئے انترگرانڈ ہو گئے تو اس طرح میرے بھائیوں آج آپ پہ مشکل وقت لاکر پاکستان کو پہ اوپر مشکل وقت لاکر یہ ایسے بھاگے گا کہ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا پھر کیونکہ جس شخص نے سازشیں کرنا سیکھا ہونا جس کی آگیاری سازشوں سے ہوئی ہو وہ قانون کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا اور پھر میرے بھائیوں دیکھو کتنی دیدہ دریری سے کتنی دیدہ دریری سے اپنے وزیر کو بجلی کے وزیر کو مبارک بادیں دے رہا ہے کہ مبارک ہو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی رمضان میں اور بھائی تم کس چیز کی مبارک بادیں لے رہے ہو اور دے رہے ہو لوڈ شیڈنگ کس کی وجہ سے ختم ہوئی آج لوڈ شریف نے شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے پاکستان میں تیرہ ہزار میگا ووٹ بجلی پیدا کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کو لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے مجھا پیائی آپ کس چیز کا قیلت لے رہے ہیں آپ نے ایک کلو ووٹ بجلی بھی پیدا کی ہے یا نہیں کی اور خود ہر پرچے میں فیل ہو رہا ہے ہر میدان میں فیل ہو رہا ہے اور نواز شریف کے سو بٹا سو جس پرچے میں اس نے لیے ہیں اس پرچے میں نواز شریف کا نام ہٹا کے اپنا نام ڈالنے کی کوشش کرتا اور پکڑا جاتا ہے بھائیو اس حکومت کو آئے کتنی دیر ہو گئی جالی حکومت کو آئے کتنی دیر ہو گئی دس ماں ہو گئے وہ جو نبی دن کے وعدے تھے نا وہ نبی دن تو بچاری کہیں رہ گئے دس ماں ہو گئے اور سوائے شتائطیں کرنے کے سوائے رونے کے کوئی کام نہیں ہے آج بھی وہی رونہ دھونا نواز شریف شہواز شریف حمزہ شہباز مریم نواز بھائی کون کو یہ بتاؤ کہ تم نے دس مہینوں میں ایک اینڈ بھی لگائی ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک رات کو میں سن رہی تھی کہتا ہے کہ میں ایک کمیشن بناؤں گا جو یہ دیکھے گا کہ پچھلے دس سال میں جو کرزے لیے وہ کیوں لیے گئے بھائی دس سال سے پیچھے بھی ذرا ہار ڈالو دس سال سے پیچھے کیوں نہیں جاتے کیونکہ اس وقت تمہارے آقا مشہرب کیا گھرمت ہی وہاں جاتے ہوئے تمہارے پر جلتے ہیں اور کمیشن بنے گا ضرور بنے گا لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ امران خان کی دس مہینے کی حکومت نے تمام کرزوں کے تمام ریکارڈ سوڑ دیئے دس مہینوں میں امران خان کی حکومت نے اتنے کرزے لے لیے ہیں جو پچھلے پان سالوں میں با حکومت میں نہیں لیے اور نواز شریف کی حکومت میں کرزے لیے بھی تھے سب حکومتیں لیتی ہیں تو واپس بھی کیے تھے پیسہ کمایا تھا اور واپس بھی کیے تھے اور پھر ان کرزوں سے عربوں کے منصوبے لگے لگے نا وہ کرزہ استعمال ہوتا ہوا نظر بھی آیا بجلی کے منصوبوں پہ موٹر ویس پہ سبکوں پہ ہر چیز پہ وہ لڑا ہوا نظر بھی آیا تمہیں جو اتنے کرزے لیے ہیں نو مہینوں میں ریکارڈ پہ رہے ہیں ایک اند بھی لگائی ہے ان کرزوں سے تو بھائی صاحب اب رونا دھونا نہیں چلے گا اب نواز شریف نواز شریف نواز شریف کی جزان نہیں چلے گی اب جواب دینا ہوگا اب جواب دینا ہوگا کہ تم سازشے کر کے اقتدار تک تو پہنچ گئے سازشے کر کے تم نے چن چن کے اپنے مخالفین کو میدان سے باہر تو نکال دیا کیونکہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اتنی ساری سپورٹ کے باوجود یہ ہے تمہاری کارکردگی تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں آج ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک بادہ کر لو ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک بادہ کر لو ہاتھ اٹھا کے میرے پیچھے بولیں اور جو لوگ مجھے اس وقت تیوی پر دیکھ رہے ہیں جو نئی نسل ہے جو نوجمان ہیں جو خواتین ہیں جو بوڑے بھائی بہن بیٹیاں سب یہ بادہ کرو کہ حکومتیں آئیں گی جائیں گی تو آپ کے وارڈ سے آئیں گی جائیں گی آپ جس کو چاہوگے جس کے نام وارڈ کی پرچی نکلے گی حکومت اس کو ملے گی بھائیوں ہاتھ اٹھا کے یہ بادہ کرو کہ وارڈ سے حکومت بنانا یا گرانا صرف آپ کا حق ہے یہ حق آپ کسی کو نہیں لینے جاؤ گے اور آئیں گا اگر کوئی سادشے کر کے اقتدار کیا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا آئین اور قانون کا مذاق بنائے گا ووٹ چوری کرے گا مخالقوں کے ساتھ فاؤل پلے کرے گا آپ کے بھوٹ کی پرچی کو پاؤل کے نیچے رونے گا تو آپ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے اپنے حق کے لیے جس کے لیے نواز شریف لڑ رہا ہے اس حق کے لیے خود بھی لڑو گے اپنی آپ پر چھپ چھپ کے بار نہیں ہونے تو گے اور ووٹ کی حرمت کو بحال کرو گے کرو گے نا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناطر ہو زفرمال زندہ باد شکر کر زندہ باد دانیا نظیر بھائی اور مینار زندہ باد جو بھی میرے بھائی سکت جو ہماری لوکل قیادت ہے سب زندہ باد اور سب سے بڑھ کر میرے لیے اپنے میرے ساتھ اپنے لیے نعرہ لگاؤں زفرمال نواز شریف زور سے نواز شریف نواز شریف پاکستان 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 زندہ باد زفرمال زندہ باد موسیقی نائب صدر مریم نواز زفروال میں خطاب کر رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نیا پاکستان ہے وہاں پر عوام کے لیے صرف مہنگائی ہے